ہالو دوستوں کیسے ہیں آپ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک پریٹرنس سر پر آپ لوگوں کو لے جا رہا ہوں یہ یو پی میں ایک جلہ پڑتا ہے بہرائی جلہ وہ وہاں سے شہر بہرائی سے چھے کلومیٹر لگ بھگ دور ایک سوہیل دیو کا اسمارک ہے وہاں پر میں آپ لوگوں کو لے جا رہا ہوں اور آئے چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں ابھی تو وہاں پر کچھ کام چل رہا ہے لیکن جو بھی جتنا بھی بنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور یہ میں بلکل قریب پہنچ چکا ہوں اور وہاں پہ کافی آچھا دیت ورچ ہے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ باغ جیسا آپ کو ملے گا وہاں پہ آپ وشرام کر سکتے ہیں گاڑی کھڑی کر کے ریسٹ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں سوہیل دیو اسمارک یہ باہر کا دریش ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی سے لوگ آتے ہیں آس پاس کے لوگ اور دیکھنے کے لیے اور جگیاسو پریٹن ہے یہ وہ تو یہ سے میری طرح ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو جگیاسو ہیں اور ابھی اس کے اوپر نام نہیں لکھا گیا ہے چونکہ ابھی کام چل رہا ہے پتھر وغیرہ اور لگنے ہیں اور ٹائلس وغیرہ لگنے ہیں یہ ہم فاتک کے اندر پرویش کر چکے ہیں پرویش دوار سے ہم لوگ یہ رائٹ ہنڈ لیفٹ یہ کچھ شاپس مجھے لگ رہی ہیں کچھ بعد میں شاپس وغیرہ ہوں گی کینٹین وغیرہ یہ بیچ میں جو خالی پڑا ہوا ہے زمین وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گارڈن بنائیں گے اور ابھی یہاں پہ آگے دیکھیں گے آپ لوگ کی ابھی کام چل رہا ہے اور کچھ چیزیں ہیں یہ رائٹ ہنڈ میں اس کے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو پانی دکھائی دے رہا ہے تو یہ جھیل ہے چطورہ جھیل کہتے ہیں اس کو چطورہ جھیل کافی سمیہ سے ہے یہ تو یہ کافی بڑی جھیل بھی ہے اور یہ ہمارے مد رہنگ تو آپ کو یہاں پہ اگر آپ تیراکی کرنا جانتے ہیں تو آپ تیر بھی سکتے ہیں آپ نہاں بھی سکتے ہیں اور یہ گھاس کے کچھ ٹیلے لیفٹ سائد میں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ پیارا سا ایک پیر ہے جس پہ بیٹھنے کے لیے یہ سب گھاس وغیرہ لگی ہوئی یہ کافی اچھا ہے یہ اور یہ اسٹریٹ لیمپ ہے جو بعد میں یہ ڈیل اپ ہوگا یہ یہ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو اسٹریٹ لیمپ اور ابھی یہ دیکھئے یہ کاریگار ہے یہ بابی کارونگ کر رہے ہیں اور اس کی خدائی اور اس کو بنایا جا رہا ہے پتھروں کو اس میں اچھا خاصہ پتھروں کا کام کیا گیا ہے تو جیسا کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں سا ابھی کانسٹرکشن چلنا ہے اور بہت اچھا لگے گا جب یہ کانسٹرکشن پورا ہو جائے گا یہ پرانی مورتی ہے اور یہ یہ بھی پرانی مورتی ہے اور اس کے پیچھے ابھی اور پریسر پورا باقی ہے اور ابھی ایک جو سہیل دیو کی مورتی ہے وہ ابھی میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو وہ بہت اچھی ہے وہ کافی بڑی ہے یہ رائٹ ہینڈ میں ہم لوگ جو جا رہے ہیں یہ جلاشے کی طرف جھیل کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ ایک کارٹیج جیسا ہے تو یہ یہ میں جو بتا رہا تھا آپ کو یہ سہیل دیو کی مورتی ہے اور کافی بڑی ہے اور اچھائی پر اس کو اس ثاپیت کیا گیا ہے یہ دیکھئے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ بہت بڑی ہے تو یہ جلاشے کی طرف ہم لوگ آ گئے ہیں اور یہ کارنیکل شیپ میں ایک جگہ پہ ہے تو یہ بھی مجھے ٹھیک ٹھیک لگا اچھا لگا اور یہاں سے کھڑے ہو کے آپ نوکہ ویہار کا ویو لے سکتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو دکھ رہا ہے کافی دور تک اور یہ تو سیٹ ہے بیٹھنے کے لیے اور یہ سیٹ کا میں نے ایک دور سے کلوز اپ لیا یہ آپ لوگوں کو جلاشے دکھ رہا ہے کافی لمبا چوڑا ہے یہ ابھی اگر یہ اس کو صاف کیا جائے اور اس میں تو کافی اچھا رہے گا ابھی اس میں تھوڑی سی گندگی ہے تو آشا ہے کہ یہ ابھی صاف ہوگا اور یہ ایک برج نوما ہے تھوڑا سا جسے کونیکل شیپ میں ابھی آگے وہاں دکھا تھا تو اسی طرح سے یہ ایک برج جیسا ہے یہاں پہ آ کر بھی آپ یہاں سے ویو مجھے بہت اچھا لگا تو میں یہاں پہ رکھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی اچھا ویو ہے یہاں پہ بارش میں بھی آپ یہاں پہ کھڑے ہوکے بارش کا مزا لے سکتے ہیں یہاں پہ لوگ تیراکی بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں تیر ہیں اور کافی یہ بڑا ہے اور جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ کافی دور تک رائٹ ہینڈ میں کرو ہے گھماو ہے اور گھماو پہ وہ اس مارک بنتا گیا ہے اس کی الگ الگ یہ سیڑھیاں ہیں اور یہ سیڑھی سے نیچے اتر کر ابھی تو پانی کم ہے لیکن برسات میں تو یہ بھر جائے گا تھوڑا سا یہاں پہ جوہاں پہ لوگ کھڑے ہیں یہ سب جگہ وہ تھوڑی بھر جائے گی سیڑھی تک وہ پانی آ جائے گا بارش میں ابھی تو یہ مارچ کا مہینہ ہے بارش نہیں ہوئی ہے ادھر اور میں آپ لوگوں کو اس کا استحابت کلا کا استحابت کلا بولتے ہیں تو اس کا نمونہ یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اس کا کیسے بنایا گیا ہے اور اس میں کیا کیا کلا کرتی بنی ہوئی ہے یہ آپ لوگ قریب سے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سارے جو ہمارے کلاکار لوگ ہوتے ہیں جو بناتے ہیں اس کو اس کو پتھروں کو کھوت کے آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں پہلے زیادہ ہوا کرتا تھا اب میں آپ لوگوں کو اس مارک کے پیچھے کے سائیڈ میں لے جا رہا ہوں وہاں پر بھی کام چل رہا ہے اور آپ لوگ جھیل بھی دیکھئے کہ یہ اس مارک کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اور اس مارک کے لیفٹ سائیڈ میں پوری جاتی ہے جب آپ انٹر کریں گے تو جلاشے رائٹ ہینڈ میں ہوگا اور جب آپ واپس جائیں گے تو جلاشے لیفٹ ہینڈ میں ہوگا اور لیفٹ ہینڈ میں ہوتے ہوئے پیچھے تک چلا جاتا ہے تو یہ پیچھے سے کیسا دیکھ رہا ہے یہ پرانا ہے یہ نیا ہے یہ نیا اسٹرکچر ہے اور ابھی یہ پہلے والا پرانا تھا تو ابھی یہاں پہ کام چل رہا ہے اور یہ پیچھے ایک گاؤں کے لیے راستہ جا رہا ہے اس کے دائنے سائٹ سے اور ابھی آپ لوگ آگے دیکھیں گے یہاں پر کی یہ دیکھیں جیسے بھی ہے اور اس میں کہیں سے مٹی اٹھائی جا رہی ہے کہیں سے مٹی کہیں پہ ڈالی جا رہی ہے جیسی ضرورت ہے اس کو برابر کیا جا رہا ہے یا کہیں مچھا تو یہ سو بھی چل رہا ہے اور یہ نیا اسٹرکچر ہے اور آشا کرتے ہیں کہ شاید دو ہزار تیس دسمبر تک یا چوبیس جنوری بغیرہ میں یہ شروع ہو جائے گا مطلب اس کا ادھگاٹن ہو جائے گا جو بھی کہتے ہیں اس کو سبارم ہو جائے گا تو یہ ابھی آگے آپ لوگوں کو بچوں کے کھیلنے کا چوڑا سا پارک نوما بھی دکھائے دے گا وہاں پہ بچے بچوں کے کھیلنے کے لیے بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کچھ جھولے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ تو پرانا ہے سامنے سے دیکھ رہا ہے یہ پرانا اسٹرکچر ہے یہ سب سے پہلے کا اسٹرکچر ہے مہاراجہ سوہیل دیو بہرائش میں ہے یہ بہرائش صدر سے چھے پانچ چھے چھے کلومیٹر لگ بگ اور بہت زیادہ دور نہیں ہے اب بہت سارے سادھن آپ کو مل جائیں گے بہرائش سے جانے کے لیے یا ریلوے سٹیشن سے یا بس اسٹاپ سے بھی آپ کو سادھن مل جائیں گے جانے آنے کے لیے تو گھاس کے میدان بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ پیچھے سے سوہیل دیو کی مورتی ہے جس کا انعورن ہونا ابھی باقی ہے اس کا انعورن نہیں کیا گیا ہے اوپر کپڑا بندہ ہوا ہے اور جب پورا تیار ہو جائے گا تو انعورن ہوگا یہ گھاس کے میدان ہے اور اس کے بیچ میں بچوں کو کھاک کھیلنے کا جولہ وغیرہ ہے انٹرینمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو دوستوں ابھی سے لوگ آ رہے ہیں اور عریب قریب کے وہاں پہ جو گاؤں ہیں وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں شہر سے بھی لوگ جاتے ہیں دوسرے قریب کے شہر سے بھی جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا ویڈیو ضرور بتائیے اور اس کا اپ ڈیٹ میں آگے بھی دوں گا تھوڑا سا بن جائے اور بھی بن جائے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایک بار پھر آپ کے سامنے لاؤں اور یہ گھاس کا کافی ہے ٹیلا جیسا بہت اچھا لگا اور اب ہم دوستوں آپ لوگوں سے ویدہ لیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں واپس اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں ابھی میرا چھوٹا سا چینل ہے بہت سارے لوگ اس کو ابھی نہیں جانتے اوکے تھانکیو